اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد والی محمد اللذی بیسا لیتمیم مقارم الاخلاق و انہو لعلا خلق نظیم وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعسومین الذین عظہب اللہ عنہم الرئیسہ و تحرہم تطہیرہ اللہ حکم صلی اللہ محمد والی محمد وَلَعْنَتُ الدَّائِمَةُ عَلَى آدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اما بعد فقد قالت زینب بنت علی ما رأيتو إلا جمیلا رب شرح لی صدری وَيَسِرْ لِي عَمْرِ وَهْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي قبل اس کے کہ ہم مجلس کا آگاز کریں اور بی بی زینب قبرہ صلی اللہ علیہ کے اس نورانی کلام کے سلسلے میں اپنی گفتگو آگے بڑھائیں اپنے ان تمام مرہومین جن کی تربیت کے تفیل میں ہم ان مجالس کا انعقاد کرتے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں خدا ہم سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں جن علماء نے یہاں اور دوسری جگہوں پر حسینی پیغام پہنچانے کے لیے دن رات محنت کی ہے مشاقت کی ہے تکلیفیں اٹھائی ہے سکتیاں برداش کی ہے خدا ہم تمام علماء کو بھی مولا حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی شفاعت نصیب فرمائیں کربلا سے لے کر آج تک جن نوجوانوں نے اپنے خون کے ذریعے اور اپنے خون کے نظرانے پیش کر کے ان مجالس کی حفاظت کے لیے قربانیاں پیش کی ہے خدا ہم تمام نوجوانوں کو شہدائی کربلا کے ساتھ مشہور فرمائیں جہاں جہاں مجالس مناقض ہو رہی ہے خدا ہم تمام مومنین و مومنات کے جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرمائیں جو کرورو لوگ نجف سے کربلا شوک زیارت میں شوک کربلا میں شوک مولا حسین اور شوک اصحاب حسینی میں اس وقت پائدل چل رہے ہیں اور ایک عظیم قافلہ کربلا کی طرف روان دواء ہیں خدا ان سب کی حفاظت فرمائیں اور جو لاکھوں عراقی مومنین بے لوس انداز میں ان کرور و زائرین کی خدمت انجام دے رہے ہیں خدا ان کے مال میں برکت انعائیت فرمائیں ان کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرمائیں ان کی ساری مشکلات آسان فرمائیں بلند آواز میں ایک سلوات پڑھ دیجئے بی بی زینب کبرہ سلام اللہ علیہ کا یہ نورانی جملہ ما رائی تو اللہ جمیلہ ابن ازاد کے دربار میں جو آپ نے فرمایا ما رائی تو اللہ جمیلہ میری ان آنکھوں نے کربلا میں بلکہ اس پورے سفر میں مدینے سے لے کر شتادم شہادت سوائی خوبصورتی کے سوائی زیبائی کے کچھ نہیں دیکھا اس سلسلے میں ہماری گفتگو جاری ہے ایک زیبائی ایک خوبصورتی جس کا ہم نے ذکر کیا وہ یہ کہ مولا حسین اور ان کے ساتھیوں کا اور اہل بیعت حسین علیہ السلام کا جو گم تھا وہ بہت بڑا گم تھا وہ ایک مقدس گم تھا وہ ایک پاک گم تھا وہ ایک بلند گم تھا وہ گم دین کا گم تھا وہ گم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سنت اور مشن بچانی کا گم تھا وہ علی مرتضی کی سیرت کو زندہ کرنے کا گم تھا وہ قرآن کی تعلیمات کو قرآن کے اصول کو قرآن کے احکام کو نئی زندگی دینے کا گم تھا وہ لوگوں کو جہالت سے اندھیری سے دارکنس سے تاریکیوں سے گمراہی سے ظلالت سے نکالنے کا گم تھا وہ انسانیت کو راہ راست راہ نجات پر لانے کا گم تھا یہ کربلا کی زیبائی ہے یہ کربلا کی خوبصورتی ہے دوسرا پہلو جو ہم نے ذکر کیا کربلا کی زیبائی کربلا کی خوبصورتی وہ یہ کہ اصحابِ خسین علیہ السلام کا نصرت کرنے کا انداز بڑا زیبا تھا انسارِ خسین کا اپنے وقت کی امام کی نصرت اپنے وقت کی امام کی مدد اپنے وقت کی امام کی یاری کرنے کا انداز بڑا زیبا تھا ایک مرتبہ انسان کروروں کے لشکر میں ہوتا ہے اور مقابلے میں جو دشمن ہیں وہ قلت میں ہوتا ہے اور خود جو حق کا محاذ وہ کسرت میں ہوتا ہے ایسے موقع پر حق کے لشکر کے ساتھ رہنا آسان ہوتا ہے جب دشمن کا لشکر ضعیف ہو جب دشمن کا لشکر کم ہو اور محاذ حق کا لشکر کیا بڑا ہو محاذ حق کے لشکر کو سختیاں نہ ہو پریشانیاں نہ ہو ایسے موقع پر حق کے لشکر کے ساتھ کھڑا رہنا ایسے موقع پر حق کے لشکر کے ساتھ رہ کر ثابت قدم رہنا آسان ہوتا ہے لیکن جب محاضح حق کا لشکر جب حق پرست انسانوں کا لشکر قلیل ہو کم ہو اور قلت و کمی کے ساتھ ساتھ ساری سختیاں ان کے ساتھ ہو ساری پریشانیاں ان کے ساتھ ہو ساری مشکلات ان کے ساتھ ہو پھر ایسے موقع پر حق کے میدان میں ڈٹ جانا بہت دشوار ہوتا ہے انسان قلت میں ہو اور مقابلے میں ایک کثیر لشکر ہو کلیل لشکر کے پاس دنیاوی کوئی فیسلٹی نہ ہو اور کثیر دشمن کے ساتھ دنیا کی ساری فیسلٹیز ہو ایسے موقع پر حق کا ساتھ دینا امام کی آواز پر لبیک کہنا یہ بڑا دشوار ہوتا ہے اور بی بی فرماتی ہے مارائی تو اللہ جمیلہ میری ان آنکھوں نے دیکھا حق کے محض پر ایک کلیل لشکر لیکن ڈٹا ہوا پیاسا لشکر لیکن کیا ثابت قدم بوکا لشکر لیکن کیا ڈٹ جانے والا لشکر امام جانے کی اجازت دے رہے ہیں لیکن وہ کیا مرنے کے لئے کیا بیخ مانگ رہے ہیں مرنے کے لئے امام کے قدموں پر گر جاتے ہیں مارائی تو اللہ جمیلہ یہ منظر کتنا زیبہ ہے یہ منظر کتنا خوبصورت ہے یہ منظر کتنا حسین ہے ایک چھوٹا لشکر بہتر انسانوں کا لشکر اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جو سارے بوکا پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور امام ان کو جانے کی اجازت بھی دے رہے ہیں امام نے ان کو مجبور بھی نہیں کیا ہے امام نے ان کے لئے راستے بھی بند نہیں کیے ہیں لیکن وہ رات کے اندھیرے میں بوکے عالم میں پیاس کے عالم میں امام کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے سینے میں ایک درد ہے درد کس چیز کا ہے تیروں کا درد نہیں ہے درد کس چیز کا ہے تلواروں کا درد نہیں ہے درد کس چیز کا ہے بوک کا درد نہیں ہے پیاس کا درد نہیں ہے بچوں کی پیاس نہیں ستا رہی ہے بچوں کی بوک نہیں ستا رہی ہے ہاں ان کو اگر ستا رہا ہے یہ درد ستا رہا ہے کہ وقت کے امام کی نسرت کا حق ادا ہوتا یا نہیں ہوتا ہے وہ حسین کے سامنے بدن پر تیر کھا کر گر جاتے ہیں لیکن حسین سے یہ سوال نہیں کرتے ہیں آقا مولا جنت میں میری جگہ کہاں ہوگی یہ فکر نہیں ہے جنت میں میری جگہ کہاں ہوگی وہ تیر کھا کر حسین کے قدموں میں گر رہے ہیں فکر یہ نہیں ہے آقا میرے بچوں کا خیال رکھے گا آقا میری بڑھی ماں باپ کا خیال رکھے گا نہیں سینے میں گویاں ایک درد ہے وہ درد یہ ہے آقا یہ بتائیے اتنے تیر کھائے اتنے نیزے کھائے اتنے زخم کھائے اتنی بھوک برداشت کی ہے اتنی پیاس برداشت کی ہے اوفائٹ یا ابا عبداللہ اے فرزند زہران اتنی ساری مشکلات کے باوجود ذرا یہ بتائیے کیا حق نصرت ادا ہو گیا یا نہیں ہو گیا بیوی فرماتی ہے مارائی تو اللہ جمیلہ میں نے کربلا میں سواں یہ خوبصورتی کی کچھ نہیں دیکھا بہت تکلیف ہے یہ لشکر پیاسا ہے لیکن پیاسا لشکر اس انداز میں حسین کے سامنے نصرت کی آمادگی دکھا رہا ہے اس انداز میں نصرت ادا کر رہا ہے یہ منظر بہت زیبا ہے یہ منظر بہت خوبصورت ہے یہ منظر بہت حسین ہے اس سلسلے میں ہم نے شہدائی کربلا کی زندگی اور ان کی سیرت سے چند نمونے آپ کے سامنے عرض کیے پھر ہمارے نوجوانوں نے سوال کیا ہم اپنے دور میں کیسے اپنے امام کی نصرت کر سکتے ہیں ایک جینیون سوال یہاں تک گفتگو پہنچانے کے بعد ہمارے نوجوانوں نے سوال کیا ہم اگر ہم بھی اپنے وقت کی امام کی نصرت کرنا چاہیں اسی گجرات میں اسی راج اللہ میں بیٹھ کر ہم کیسے اپنے وقت کی امام کی نصرت کر سکتے ہیں ہم کیسے ناصر امام بن سکتے ہیں ہم کیسے امام کے مددگار بن سکتے ہیں ہم کیسے امام کی یاری کرنے والے بن سکتے ہیں ہم کیسے امام کے سامنے کیا حق نصرت ادا کریں گے ہم نے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں گئے ہم زیادہ تفصیل میں نہیں گئے ہم نے نحج البلاغ میں مولا علی علیہ السلام کا ایک مختصر بامانہ جملہ جس میں مولا فرماتے ہیں تم چار چیزوں کو اپنی زندگی میں اپناو ان چار چیزوں کو اپنا کر میری مدد کرو چار چیزوں کو اپناو اگر تم نے وہ چار چیزیں اپنا ہی گویا تم نے میری مدد کی گویا تم نے میری نصرت کی گویا تم نے میری یاری کی گویا تم نے میری مدد کی گویا تم میرے ناصر ہو اہل بیت کے ناصر ہو اہل بیت کے مددگاروں میں اگر شمار ہونا چاہتے ہو ان چار چیزوں کو اپنا ہو وہ چار چیزیں بظاہر معمولی ہیں لیکن بڑی نصرت کا شرف حاصل کرنے کے لیے یہی چار چیزیں بے سے بنیاد ہے فونڈیشن ہے مولا نے فرمایا چار چیزوں کو اپنا ہو وائی نونی نہجر بلاغی کی ریفرنس بھی میں نے دی لیٹر نمبر پینتالیس جہاں مولا نے اپنے لائف سٹائل کے بارے میں گفتگو کی اپنے طرز زندگی کے بارے میں گفتگو کی میرا جینے کا انداز کیا ہے یہ ایک گفتگو ہے نا علی کا طرز زندگی کیا ہے شیعہ اسی کو کہتے ہیں جو علی کا طرز زندگی اپنائے صرف علیون ولی اللہ کہنے سے انسان شیعہ نہیں بنتا ہے جب تک کیا عمل میں علی علیہ السلام کا طرز زندگی علی علیہ السلام کا روشی زندگی علی علیہ السلام کا لائف سٹائل نہ اپنائے البتہ خود مولا فرماتے ہیں جو میرا لائف سٹائل ہے اس حد تک تو تو نہیں پہنچ سکتے ہو لیکن کم سے کم تمہارے اور میرے آمال میں ایک سنکیت اور ایک قربت اور ایک مشاہبت پائی جاتی ہو ایک سو اسی ڈگری کا فارق نہ ہو نظر مولا فرماتے ہیں وَآئِنُونِ مِرَا لائف سٹائل یہ لے لیکن یہ تو اپنا نہیں سکتے ہو دشوار ہے وَآئِنُونِ بِوَرَائِن وَاِنُونِ بِوَرَائِن وَاِشْتِحَادِن وَاِفَّتِن وَسْسُدَاد چار چیزیں اپنا اور ان کے ذریعے میری مادت کرو ایک چیز کے پر ہے ہم نے گفتگو کی مولا نے فرمایا وَوَرَائِن تَقْوَا اپنا ہو تقویٰ قرآن کا بنیادی پیغام ہے تقویٰ اہل بیت کا بنیادی پیغام ہے اہل بیت کے آنے کا ایک بڑا مقصد لوگوں کو متقی اور پرہیزگار بنانا علی علیہ السلام کی طرز زندگی کا جو نساب ہے اگر کسی کو علوی بننا ہے اگر وہ ہمیں کوئی نساب مانگے اگر وہ ہمیں کوئی سیلیبس مانگے اگر وہ ہمیں کوئی بک مانگے اگر ہمیں وہ کوئی کیا اس کا کتاب مانگے تو علوی جینے کا جو سیلیبس اور جو نساب ہے وہ ہے نحجل بلاغ علوی جینے کا جو نساب ہے وہ نحجل بلاغ ہے اگر آپ نحجل بلاغ کا گور کریں گے شہید مرزا متحبی فرماتے ہیں نحجل بلاغ کا ایک بہت بڑا حصہ وہ تقوی کا پیغام ہے اس میں نحجل بلاغ کے ایک بہت بڑے حصے میں تقوی کا پیغام ہے مولا علیہ علیہ السلام کی انیس رمضان کی ضربت کے بعد جو وسیعت ہیں اس میں جو ضربت لگنے کے بعد شہید مرزا متحبی کہتے ہیں اس میں شرح میں فرماتے ہیں کہ جب مولا علیہ علیہ السلام کو ضربت لگی ضربت اتنی شدید تھی مولا بار بار کیا اس کے بعد گشت کھاتے تھے جب ہوش آتا تھا تو کوئی نہ کوئی کیا بات انسانیت کی بلائی کے لیے اپنے ماننے والوں کی بلائی کے لیے کہتے تھے سب سے پہلا جملہ جو مولا علیہ علیہ السلام نے ہوش آنے کے بعد بات کی وہ فرمائی کس چیز کی تقوی کی نحجل بلاغ میں ایک مفصل خطبہ ہے کیا خطبہی متقین ماہ رمضان میں جو آپ علماء کو بلاتے ہیں اس میں ایک اہم گفتگو کیا ہونی چاہیے نحجل بلاغہ کا جو مولا علیہ علیہ السلام کا خطبہ خطبہی متقین اس کی شرع ہونی چاہیے اس لئے کہ ماہ رمضان کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ لا اللہ کم تتکون پرہیزگار بنو پرہیزگار ان کو کہتے ہیں مولا نے نحجل بلاغہ کے خطبہ خطبہی متقین میں اس کی مفصل کیا دیٹیل بتائی ہے تو اہل بیت کا ایک بڑا مقصد یہ ہے ایک معمولی کام نہیں ہے ایک بہت بڑا مقصد اہل بیت علیہ السلام یہ ہے کہ ان کے ماننے والے پوری انسانیت کو تقویٰ کا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ان لوگ جس طرح اس جسمانی زندگی کے لیے کیا اپنا خیال رکھتے ہیں جسمانی زندگی میں احتیاط سے کام لیتے ہیں مال دنیا کو بچانے کے لیے بہت کیا احتیاط سے کام لیتے ہیں اپنی مادی نقصان سے بچنے کے لیے بڑے احتیاط سے کام لیتے ہیں تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ بیماریوں سے اپنے کو بچانے کے لیے اپنا خیال رکھتے ہیں اپنی روح کو بچانے کے لیے دین کو بچانے کے لیے قبر کو بچانے کے لیے تقویٰ کو بچانے کے لیے روح دل کو بچانے کے لیے بھی اس انداز سے خیال رکھے اس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی دوسری چیز جس کے بارے میں مولا فرماتے ہیں اگر وہ اپنا ہوگے تو میرے مددگار بنوگے میرے ناصر بنوگے میری یاری اور یاوری کرنے والوں بنوگے دوسری چیز جو اپنانی ہے علی کا ناصر بننے کے لیے اہل بیعت کا مددگار بننے کے لیے حسین کا مددگار بننے کے لیے امام احسر اجلاللہ تعالی فرج الشریف ان کی شان میں بلند آواز میں ایک سلوات پڑھ دیجئے امام احسر کا مددگار بننے کے لیے دوسری کالکی کیا ہونی چاہیے امام فرماتے ہیں اجتہاد کے ذریعے میری مدد کرو اجتہاد اجتہاد کا مطلب ہی نہیں کہ سارے لوگوں کو حوضہ علمی وقم میں جانا ہے اور تیس سال پڑھ کے مجدہد بننا ہے اجتہاد یعنی ہر ایک علی کا ماننے والا اس کی زندگی ایسی ہونی چاہیے اس میں کوشش ہونی چاہیے اس میں جدوجہد ہونی چاہیے اس میں تلاش ہونی چاہیے اس میں محنت کا انصر ہونا چاہیے اس میں ہمت ہونی چاہیے اس میں بلند خوصلے ہونے چاہیے اس میں سٹرگل کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے اجتہاد اس کو کہتے ہیں مجدہد کو بھی اس لیے مجدہد کہتے ہیں وہ انتہائی محنت مشکت کرنے کے بعد دین کے جو بنیادی سورسز ہے قرآنوں حدیثوں اور عقل وغیرہ کہ ہم پوری طاقت لڑا کر وہ کہ ہم تلاش کرتا ہے حکم خدا ڈونڈنے کے لیے مولا فرماتے ہیں ویشتہاں تمہاری زندگی اگر میرے مددگار بننا چاہتے ہو تمہاری زندگی میں سٹرگل ہونی چاہیے تم زندگی میں مجاہد لگنے چاہیے جس طرح بورڈر پر جنگ کے میدان میں ایک فوجی انسان یونی فارم پہنے ہوئے ہوتاں ہر دم ہر قدم ہر موڑ پر چاکو چوبن الہوٹ رہتا ہے اسی طرح ایک شیعہ اور علی کا ماننے والا کیا سست نہیں ہونا چاہیے لیزی نہیں ہونا چاہیے حمد کرنے والا ہونا چاہیے محنت کرنے والا ہونا چاہیے جدوجہد کرنے والا ہونا چاہیے کیا دنیا جدوجہد کس کے لیے دنیا کی تعمیر کے لیے بھی جدوجہد کرنے والا اور آخرت کی تعمیر کے لیے بھی جدوجہد کرنے والا ہونا چاہیے علی کا ماننے والا سست انسان کا علی سے کوئی رشتہ نہیں ہے بیکار بیٹھنے والے انسان کا علی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے والے انسان کا علی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے دوسروں کی زندگی پر امید رکھنے والے انسان کا اہل بیت کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے بیکار کی زندگی بسر کرنے والے کا اہل بیت کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے اجتہاد تلاش محنت سٹرگل جدو جہد ہاتھ پسینی کی محنت کمائی کرنے والا دین کی تعمیر کے لئے بھی دنیا کی تعمیر کے لئے بھی یہ جو دین اور دنیا میں ہم نے دیوجین کیا ہے یہ ہماری تقسیم ہے علی ہمیں دنیا کی تعمیر میں بھی کیا مجاہد کے طرح دیکھنا چاہتے ہیں اور علی ہمیں کیا آخرت کی تعمیر کے لئے دین کی تعمیر کے لئے بھی کیا مجاہد کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں جس طرح خود علی تھے جب دنیا کی تعمیر کی بات آتی تھی تو رزق حلال کے لیے یہودی کے باغ میں بھی کیا مزدوری کرنے کے لیے جاتے تھے اور جب اپنی دین اور آخرت و قبر کی تحمیر کی بات ہوتی تھی تو رات کو اتنی عبادت کرتے تھے اس انداز سے دعائیں پڑتے تھے کہ خدا کے ساتھ راز و نیاز کرتے کرتے علی کو گش آ جاتا تھا علی کو گش آ جاتا تھا لہذا مولا فرماتے ہیں کیا تلاش و جو جو وائین اونی بیورائین و اجتہاد اجتہاد کے ذریعے میری مدد کرو تلاش کے ذریعے میری مدد کرو صبح ہاتھ میں موبائل لیا دکان پر گئے کسٹمر کی کوئی فکر نہیں ہے اپنے بزنس کو کیسے آگے بڑھائیں گے اس کی کوئی فکر نہیں ہے اپنا بزنس جس سٹنڈار تک ہے اس سے آگے بڑھانی کی کوئی فکر نہیں ہے وارس اپ پر اس کس کے میسیج آیا فلان کی گفتگو کہاں تک پہنچی نہیں بھائی یہ جو دکان ہے آپ کا یہ جو فیکٹری ہے آپ کی یہ جو کار کھانا ہے آپ کا یہی آپ کا محاذ جنگ ہے علی کی نظر میں یہ آپ کا میدانی جنگ ہے جس انداز میں علی آپ کو نماز کی پہلی سفت میں دیکھنا چاہتے ہیں اسی طرح علی آپ کو تجارت کے میدان میں آگے آگے دیکھنا چاہتے ہیں علی یہ نہیں چاہتے میرے ماننے والے فقیر رہیں علی چاہتے ہیں کہ میرے ماننے والے فقیروں کو دینے والے کیا مالدار بنیں جیسے خود علی کے دروازے پر فقیر آکے لے جاتے تھے علی فقیروں کی طرح امیروں کے درواز پر نہیں جاتے تھے علی کے دروازے پر علی شیعہ وہ علی کا ماننے والا وہ جس کے دروازے پر فقیر آکے لے جائے شیعہ وہ نہیں ہیں جو فقیروں کی طرح دوسرے کے دروازے پر کیا لینے کے لیے جائے یہ ایک لمبی گفتگو ہے ایک گفتگو ہے اوصاف شیعہ اہل بیت کی نظر میں شیعہ کی کالٹی علی کے شیعہ کی کالٹی علی کا شیعہ کیسا ہونا چاہیے کبھی کوئی کسی عالمی دین کو بلائیں گے تو اس کا یہی ٹاپک دیجئے علی کا شیعہ علی اور اہل بیت کی نظر میں ایک لمبی گفتگو آپ کر سکتے اس میں اوصاف شیعہ کیسے پیغمبر ایک جنگ سے آ رہے تھے اجتہاد تلاش دنیا کی تعمیر کے لیے بھی اور آخرت کی تعمیر کے لیے بھی دنیا کی تعمیر کے لیے بھی قبل اس کے کے میں پیغمبر کے حدیث بتاؤں ایک مرتبہ امام صادق ان کی شان میں بلند آواز میں ایک سال بات پڑھ دیجئے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ان کے بعض شیعوں نے اپنے ایک مومن بائی کی کیا شکایت کی ہے نا بہت سارے لوگوں کا کام لیوتا شکایت کرنا ہے نا امام صادق کے پاس بعض شیعہیں ایک مومن کی شکایت لے کر مولا نے فرمایا کیا شکایت ہے کہا مولا وہ تو دنیا میں مصروف ہو چکا ہے مولا فلان شیعہ دنیا پرست ہو چکا ہے مولا نے فرمایا امام صادق نے کیا کرتا ہے کہاں آقا وہ صبح و شام کار و قصب و تجارت میں لگا رہتا ہے تو امام صادق علیہ السلام نے ان سے کیا کہا کہاں جو انسان قصب حلال میں مصروف رہتا ہے اس نیت سے تاکہ اپنی اور اپنی اہل و عیال و بچوں کے لیے باعزت زندگی کا سامان فراہم کرے امام صادق امام فرماتے ہیں جو انسان جو مومین جو جوان جو بزرگ حریز کے حلال میں حلال تجارت میں پاک و پاکیزہ تجارت میں اس نیت سے مصروف رہتا ہے کہ باعزت زندگی گزارنے کے وسائل اپنے اور اپنی فرمیلی اپنے بچوں کے لیے فراہم کرے اس نیت سے حریز کے حلال دونڈنے میں مصروف رہتا ہے کام کرتا ہے بزنس کرتا ہے تجارت کرتا ہے کہ دوسروں کے سامنے مجھے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے یہ اس کا کام دنیا کا کام نہیں ہے یہ آخرت کا کام ہے دین کا کام یہ ہم نے علاق کیا میں دنیا کے ایک کام کبھی کبھی ہم جیسے مجھ جیسے طالب علم بھی دین کو کیا محدود اور لیمٹڈ دائرے میں دیکھتے ہیں کبھی کبھی ہم مجھ جیسے طالب علم بھی دین اور اہل بیت علیہ السلام کو صحیح ڈنگ سے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر پاتے ہیں جس کی وجہ سے کیا دشواریہ آتی ہے اہل بیت جس طرح چاہتے ہیں کہ ان کے ماننے والے دین کے معاملے میں سب سے آگے ہو اہل بیت یہ بھی چاہتے ہیں ان کے ماننے والے دنیا کو تعمیر کرنے میں بھی سب سے آگے ہو پتہ نہیں کب وہ دن آئے گا جب پوری دنیا کا بل گیٹس کے بدلے ایک شیعہ علی کا ماننے والا دنیا کا سب سے مالدار انسان ہو البتہ ختیجہ کے انداز کا مالدار انسان کس کے انداز کا ختیجہ کے انداز کا مالدار انسان جنہوں نے اپنی دولت کمائی اور وہ دولت کمانے میں پیغمبر کا بھی ہاتھ تھا پیغمبر بھی ان کے تجارت کے لئے جاتے تھے جب ختیجہ نے دیکھا یہ امانت دار انسان ایک ایک پیسے کا خیال رکھنے والا انسان حلال کا خیال رکھنے والا انسان تو اس ملیقت العرب نے کیا پیغمبر کو شادی کی آفر کی اور جب پیغمبر کے ساتھ شادی کی تو ساری دولت پیغمبر کے مشن کو آگے بڑھانے کے لئے لٹائی اگر ایک جوان یہ نیت کر کے تجارت کرے اپنے لائف سٹائل بھی ٹھیک کروں گا بچوں کا لائف سٹائل بھی ٹھیک کروں گا ساتھ ساتھ امام جو چاہتے ہیں ہمارے معاشرے میں ان کاموں کے لئے بھی کوئی شیئر دوں گا البتہ بیس پرسٹ جو خمس ہے اس کے علاوہ جو بیس پرسٹ ہے نا وہ تو آپ کا ہے ہی نہیں ہے نا کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں ہاں مولانا میں نے ایک لاکھ روپے دیا مسجد کو کس میں سے اسکول کو مدرسے کو ہاں مکتب کو کس میں سے خمس کا وہ آپ کا اپنا تھوڑی تھا وہ بیس پرسٹ آپ کا کیا اپنا تھوڑی تھا وہ تو امام کا جو آپ نے دیا نہیں جو باقی جو اسی پرسٹ بچے ہیں اس میں سے اگر آپ کچھ دیں گے وہ آپ کا اپنا ہے یہ بیس پرسٹ تو ہے یہ تو اس کے مالک تو کون ہے یہ بیس پرسٹ اس کے مالک کون ہے اس کے مالک امام ہے اگر آپ کی ذمہ خمس آ چکا ہیں آپ نے آدھا نہیں کیا ہے اور آپ نے گھر بنا لیا ہے گھر میں کوئی چیز کھری دی ہے اگر کوئی چیز جس کا آپ نے خمس آدھا نہیں کیا ہے آپ اس پر نماز پڑھیں گے نماز پڑھنا آپ کا حرام ہے اس پہ قبلے سے پوچھئے گا خدا نے آپ کو ایک عالم عمل عطا کیا ہے ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز میں ایک سلوات پڑھ دیجئے سلام امام سادق علیہ السلام نے فرمایا جب انہوں نے شکایت کی ہمارے یہ ہوتا جب کوئی بزنس میں آگے بڑھ جاتا ہے تجارت میں آگے بڑھ جاتا ہے پھر لوگ شکایت کرنے لگتے ہیں مولوی کے پاس آتے ہیں تالویل کے پاس آتے ہیں عالم دین کے پاس آتے ہیں اس کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہم سمجھتے ہیں کوئی برا بلکل اسی طرح امام سادق علیہ السلام کے پاس ایک شیعہ جماعت آئی کام مولا فلان آدمی تو دنیا پرست ہو گیا امام نے کہا دنیا پرست کیا نشانی ہے کیا کرتا ہے کام مولا قصب و کام میں لگا ہوا تجارت میں مسروف رہتا ہے امام نے فرمایا نہیں تمہاری غلط فہمی ہے اگر کوئی تجارت اس نیت سے کرتا ہے کہ اپنے لئے باعزت زندگی کا سامان فراہم کرے اپنے لئے باعزت زندگی کے وسائل فراہم کرے اپنے کو دوسروں کا دست نگر اور دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچائے اور باعزت زندگی گزارنے کے لئے اپنے بچوں کو اچھا میار زندگی دینے کے لئے تلاش کرتا یہ کس نے کہا یہ دنیا پرست انسان ہے یہ تو آخرت کا کام کرتا ہے یہ تو عبادت کا کام کرتا ہے جس طرح انسان مسجد کی سب میں دماز میں شرکت کرتا ہے تسبیح اٹھاتا ہے عبادت شمار ہوتا ہے اس کا یہ کام بھی عبادت ہے مولا فرماتے میری مدد کرو چار چیزوں کے ذریعے چار چیزوں کے ذریعے میری مدد کرو ایک تقوی اپنا ورہ اپنا سنبھل سنبھل کر زندگی بسر کرو تجارت بھی کرو مگر سنبھل سنبھل کر کہیں حرام کا ایک پیسہ بھی نہ آنے پائے ایک حرام کا روپیہ ایک حرام کا لکمہ انسان کی دنیا اور آخرت کو تباہ کرنے کے لئے کافی ہے پھر فرمایا سٹرگل بہنت مشکت جدو جہد تجارت کرو تو اس طرح تجارت کرو کہ لوگوں کو اندازہ ہو جائی ہے میدان میں لڑنے والے سپاہی کی طرح پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلی وآلی ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے تلاش دین کی تعمیر کے لئے بھی تلاش دنیا کی تعمیر کے لئے بھی تلاش جنگ سے واپس آ رہے تھے تو کھیب سے ایک طاقت ور لہیم شہیم انسان کیا بہار آ رہا تھا میرے نوجوان بھائی سنیں گے کھیت سے ایک انسان بہار آ رہا تھا نبی کے ساتھ ساتھ جو مجاہدین تھے ان میں سے ایک کی نظر اس طاقت ور کیا کسان نوجوان پر پڑی کبھی انسان مئلی سے نکلتا ہے آنسو بہانے کے بعد جماعت سے نکلتا ہے آنسو یا جماعت میں شرکت کرنے کے بعد جمعہ سے بہار نکلتا ہے کیا شرکت کرنے کے بعد پھر دیکھتا ہے راستے میں دکان پر کوئی بیٹھا ہے اندر سے ایک فیلنگ ہوتی ہے انسان کی یہ دیکھو یہ گٹیا کام کر رہا ہے میں کتنا بڑا کام کر کے نکلاؤ کبھی گے ایک شیہ نے دکان بند نہیں کی تھی اور ہماری اس کی اوپر نظر پڑی اندر سے ہم کہتے ہیں دیکھو اندر سے انسان کہتا میں دیندار میں دیندار انسان کیا نماز سے اہل بیت امام زمانہ کا پسندیدہ انسان اندر سے اس انسان کو کیا حکارت کی نظر سے دیکھتا ہے تو یہ جو نوجوان کھیت سے باہر آرہا تھا زمین سے باہر آرہا تھا کھیتی باڑی کر کے باہر آرہ تھا تو پیغمبر کے ساتھ جو اصحاب تھے ان میں سے ایک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سے کہا یا رسول اللہ اگر یہ نوجوان ہمارے ساتھ جہاد میں ہوتا آپ کے ہم رکاب جہاد کا شرب حاصل کر لیتا یعنی گویا یہ انسان یہ محسوس کر رہا تھا ہم بڑا کام جو کھیتی باڑی میں مسروف ہے اس نے بڑا کام نہیں کیا یہ ایک چھوٹے کام میں کیا تھا مسروف تھا میری وآلہ سمجھ کیا یہ جہاد میں نہیں تھا قریب بلایا اس جوان کو جو کھیت سے باہر نکل رہا تھا اور پیغمبر نے اس کے ہاتھ دیکھے اور ان ہاتھوں پر آبلے پڑے ہوئے تھے جب انسان بیل چلا جاتا تو ان ہاتھ پر پڑ جاتے پانی کے آپ گجراتی میں کیا کہتے ہیں جاتے پیغمبر نے جب اس کا یہ حال دیکھا نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کھیتی باڑی کرنے والے نوجوان کے ہاتھ چومے جس کو نبی کے اصحاب گویا یہ احساس کر رہے تھے اس کا کام چھوٹا ہے ہمارا کام کیا ہے بڑا ہم جہاد کر آئے ہیں اور یہ معمولی کام کر کے آئے نبی نے اس کھیتی باڑی کرنے والے نوجوان کے ان زکوی ہاتھوں اور آبلے پڑے ہوئے ہاتھوں کے بوسے لیے چومہ انہا ہاتھوں چومہ انہا ہاتھوں اور چونے کے بعد وہ ہاتھ نبی نے اپنے ہاتھ میں لے کر بلند کیے اور سارے اصحاب اور مجاہدین کو دکھائے کہا وہ انسان جس کا رزق حلال کمانے میں ہاتھوں کا یہ حال ہوا ہو نعر جہنم ایسے ہاتھوں پر حرام نبی نے فرمایا ایسے ہاتھوں پر نعر جہنم حرام جو حلال کمائی کے لیے جن کے ہاتھوں کا یہ حال بن گیا ہو گویا نبی اصحاب سے کہہ رہے تھے تم بھی جہد کر رہے تھے اور یہ کسان بھی جہد کر رہا تھا تم بھی تلاش کر رہے تھے تم بھی جدوجہد کر رہے تھے یہ کسان بھی جدوجہد کر رہ تھا تمہارے جدوجہد بھی دینی جدوجہد ہے ان انسان کی جدوجہد بھی دینی جدوجہد ہے تمہارا جہاد بھی میری پسند ہے اس انسان کا کھیتی باری کرنا بھی میری پسند ہے تجارت جدوجہد تلاش مولا فرمجھے تلاش تلاش اس کے سلچرے میں اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں انمال نمونے مل جاتے ہیں انمال نمونے مل جاتے ہیں تلاش تلاش کرنے والوں کا امام ہے علی محنت کرنے والوں کا امام ہے علی سٹرگل کرنے والوں کا امام ہے علی ہمت رکھنے والوں کا امام ہے علی تعمیر دین و دنیا میں پوری طاقت و طوانائی اور پاور استعمال کرنے والوں کا امام و پیشوا و آئیڈیل ہے علی دین اور دنیا کی ایک ساتھ باہم تعمیر و آباد کرنے والوں کا ایڈیل نمونہ مشل راہ ہے علی علی اتنی محنت کرتے تھے خود جیسے آج وارٹر سپلائی کے لیے کیا گھروں میں پائپ لگایا جاتا ہے ہے نا بہت سارے ملکوں میں بہت ساری جگہوں پر پانی کی قلت ہے وہاں کچھ ڈونر لوگ جاتے ہیں کونیں کھوتے ہیں افریقہ میں بہت سارے مومنین افریقی ملکوں میں ان کے لیے کونیں کھوتے ہیں ہینڈ پائپ پائپ لگا دیتے ہیں ان کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہیں ہاں اس زمانے میں جب یہ پائپ لائن کا سسٹم نہیں تھا لوگوں کا وارٹر سورس اور پانی حاصل کرنے کا ذریعہ اور سورس کیا تھا کونہ ہوتا تھا علی علیہ السلام خود اپنے ہاتھ سے کونہ کھوتے تھے اپنے ہاتھ سے کونہ کھوتے تھے جب پانی نکل آتا تھا اوپر آتے تھے اور پھر اپنے اصحاب کو بلاتے تھے کاغذ منگواتے تھے البتہ اس زمانے میں کاغذ نہیں ہوتا تھا کھال ہوتی تھی ہائیوان کی کھال اور پھر علی علیہ السلام وہیں پر یہ بھی ہمارے لئے آئیڈیل ہے تعمیری دنیا کے بعد انسان کو اپنی زندگی کے لئے اپنے بچوں کی زندگی کے لئے کتنا مال چاہیے دنیا حاصل کرنے کے بعد انسان کو محروم و مستضف و گریب و فقیر و لاچار و بے سہر و بے پناہ انسانوں کا خیال رکھنا چاہیے پھر جب پانی نکل آتا تھا علی کاغذ منگاتے تھے کاغذ اس زمانے کے معنی میں اور پھر علی وہیں پر وقف نامہ لکھتے تھے یہ کونہ ہے جو علی ابن ابی طالب ابو طالب کا بیٹا علی تمام مسلمانوں کی فلاح کے لئے آبادی کے لئے آرام کے لئے وقف کرتا ہے مدینے اور مکہ میں جائیں گے تلاش کریں گے وہاں ابھی بہت سارے کونوں کا نام و نشان ہوگا جو ابو طالب کے بیٹے علی نے کھو دے اور ان کا پانی مسلمانوں پر وقف کیا علی تلاش کرنے خود علی علی علیہ السلام نحج البلاغ میں فرماتے ہیں قدر الرجل علا قدر حمت انسان کی قیمت ہم کہتے ہیں نا بڑا آدمی جب ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو بڑا آدمی ہے بڑا آدمی مولانا گلام عسکری صاحب مرہوم خدا ان کی قبر کو نورانی فرمائے جب ان کے سامنے کوئی کہتا تھا بڑا آدمی وہ ان سے پوچھتے تھے کیا بڑا آدمی کہتے تھے بڑا آدمی جناب مولانا ہی سمجھتے ہیں ان کا بینک بیلنس دیکھئے تو وہ کہتے تھے یہ مت کہو بڑا آدمی کہو پیسہ والا آدمی کیا پیسہ آل آدمی تو مولانا بڑا آدمی کون ہے تو وہ کہتے تھے بڑا آدمی جس کی آدمیت بڑی ہو بڑا آدمی کون ہے پیسہ والا آدمی بڑا آدمی نہیں ہے یہ پیسہ والا آدمی ہے لیکن اگر اس پیسے والی کی آدمیت اور انسانیت بھی بڑی ہو تب اس کو کہیں گے بڑا آدمی ہو سکتا ایک فقیر بڑا آدمی ہو اگر اس کی آدمیت بڑی ہو ہو سکتا ایک کیا پیسہ والا انسان کے ہو فقیر ہو اگر اس کا دل انسانیت سے آدمیت سے کھالی ہو بڑا آدمی تو مولا فرماتے ہیں بڑا آدمی کس کو کہیں گے نائج البلاگہ میں ایک گفتگو ہے نا بڑا آدمی مولا فرماتے ہیں اگر مجھ سے کہو گے بڑا آدمی کون ہے میں بتاتا ہوں بڑا آدمی کون ہے جدو جہد کی گفتگو ہو رہی نا سٹرگل کی گفتگو ہو رہی نا تلاش کی گفتگو ہو رہی نا امام کی مدد کرنی کی گفتگو ہو رہی نا امام کی نصرت کرنی کی گفتگو ہو رہی نا امام کو سپورٹ کرنی کی گفتگو ہو رہی نا امام کی یاوری کرنی کی گفتگو ہو رہی نا امام فرماتے ہیں چار چیزیں اپنا ہو میرے ناصر بنو گے چار چیزیں اپنا ہو میرے مددگار بنو گے چار چیزیں اپنا ہو میرے انسار کی لسٹ میں تمہارا نام لکھا جائے گا پہلی چیز بے ورائن تقوہ کے ذریعے تقوہ کے ذریعے فنڈمنٹل چیز ہے تقوہ تقوہ گھر میں بھی ضروری ہے تقوہ بھی بچوں کے ساتھ رہنا ہو تب بھی ضروری ہے تقوہ آس پاس شیعوں ہو مسلمانوں ہندووں نان مشلموں وہاں بھی ضروری ہے تقوہ جب انسان مسجد میں وہاں بھی ضروری ہے تقوہ جب انسان بزنس دکان پر ہو کار کھانے پر ہو فیکٹری ہو وہاں پر بھی ضروری ہے تقوہ انسان تنہائی میں ہو تب بھی ضروری ہے تقوہ کمرہ بند ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے موبائل ہاتھ میں ہے تب بھی وہاں ضروری ہے مسجد میں جائے وہاں بھی ضروری ہے بیوی بچوں کے ساتھ ہے وہاں بھی ضروری ہے بائی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہو وہاں بھی ضروری ہے بازار سے گزرتا ہو وہاں بھی ضروری ہے گاڑی چلاتا ہو وہاں بھی ضروری ہے کوئی نہیں ہے کچھ کام نہیں ہے لیکن انسان صرف سوچتا ہے سوچنے میں بھی تقوی ضروری ہے سوچنے میں بھی تقوی ضروری ہے اگر سوچتے سوچتے شیطانی خیالات آگئے تو اس کا مطلب ہے تقوی کی قمی انسان تقوی کے بغیر جی نہیں سکتا البتہ علاوی انداز میں نہیں جی سکتا علی کے سٹائل میں نہیں جی سکتا ہے ورنہ تقوی کے بغیر ہائیوانی انداز میں جی سکتا ہے والی ووڈ کے انداز میں جی سکتا ہے علی کے انداز میں جینا ہے ایک سیکنڈ بھی خوفی خدا کے بغیر نہیں جی سکتا تقوی علاوی زندگی میں تقوی علی تقوی علی کے نظام میں انسان کو آکسیجن سے بھی زیادہ ضروری ہے اگر علی کے انداز میں جینا ہے آکسیجن اتنا ضروری نہیں ہے جتنا انسان کو تقوی کی ضرورت ہے اسی لئے علی نے قدم قدم پر تقوی کی بات کی قدم قدم پر تقوی کی بات کی تو وہ حدیث رہ گئی عظیم انسان بڑا انسان کون ہے مولا نحجل والا میں فرماتے ہیں علی کی شان میں بلند آواز میں ایک سلوات پڑھ دیجئے مولا فرماتے ہیں سنو بڑا آدمی کون ہیں جدوجہد کی بات ہو رہی ہے مولا فرماتے ہیں قدر الرجل علا قدر حمتی انسان کی قیمت علی کی نظر میں انسان کی ویلیو علی کی نظر میں کون چیز تائک کرتی ہے مولا فرماتے ہیں جس انسان کی جتنی زیادہ حمت ہو وہ انسان اتنا بڑا کیا قیمتی ہے جس انسان کی حمت جتنی زیادہ بلند ہو اس انسان کی قدروں کی قیمت اتری زیادہ ہے چاہے دنیا تعمیر کرنے میں بلند حمت ہو چاہے دنیا تعمیر کرنے میں بلند حمت ہو جس انسان کی حمت بلند ہے علی کی نظر میں وہی بڑا آدمی ہے اگر کسی انسان کا یہ ویجن ہے بزنس کرنے میں میں ایک شیعہ انڈیا کا نہیں واللکا تاب بزنس میں بننا چاہتا وہ حلال کمائی کے ذریعے علی کی نظر میں یہ بڑا آدمی ہے چاہے اس نے سٹارٹ ایک ہزار روپیے سے ہی کیوں نہ کیا ہوں اگر کوئی انسان بزنس کرتا ہے کہ میں حلال کمائی کے ذریعے کیا دنیا کا تاب بزنس میں بنوں گا البتہ بزنس کر کے سارے گریبوں کا خیال رکھوں گا جو علی کے دشمن ہیں ان کا اسی طرح خیال رکھوں گا جس طرح علی اپنے دشمنوں کا خیال رکھتے تھے علی نے اپنے دشمنوں کو کھانا بند کیا علی نے اپنے دشمنوں کو کھانا بند کیا علی نے تو اپنے قاتل کو بھی کھانا اور پانی بند نہیں کیا جو ہمارے ماں بہنوں کو مارنا چاہتے ہیں ہم ان کی ماں بہنوں کو عزت دینے کے لیے کیا پیسہ کمائے جو ہمارے بچوں کو تباہ اور برباد کرنا چاہتے ہیں ہمارا ویجن اتنا بڑا ہونا چاہیے ہم ان کی نسل کو آباد کرے جو ہمیں پانی سے اور جینے سے روکنا چاہتے ہیں ہم اتنا پیسہ کمائے ہم ان کے بچوں کو پیسہ دے ان کو پڑھائے یہی علی کی سیرت ہے یہی حسین کی سیرت ہے کل اسی پر میں گفتگو شروع کروں گا مولا فرماتے قدر رجل اللہ قدر حمت انسان کی قیمت کون تائی کرتی ہے حمت تائی کرتی ہے ایک انسان دکان پر اس نیت سے بیٹھا ہوا ہے میں کماؤں گا اپنی زندگی بھی تبدیل کروں گا اپنی بچوں کی آرام کے لیے بھی کچھ سامان مہیا کروں گا اپنے معاشرے کی جو ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو ایک مولل ہائی کا سکول چاہیے خود اتنا کماؤں گا ایسا اسکول بناوں گا کہ راجولہ کا شیعہ ہو سنی ہو ہندو ہو کوئی بھی ہو میں ایسا اتنا پیسہ کماؤں گا کہ سب کے لیے علم کی سبیل لگاؤں گا سب کے لیے اجکیشن کی سبیل لگاؤں گا سب کے لیے تعلیم کی سبیل لگاؤں گا مولا فرماتے اگر کسی نوجوان کے اندر اتنی ہمت ہے یہ میری نظر میں چھوٹا نہیں ہے یہ میری نظر میں کیا ہے بڑا ہے لیکن ایک چیز کا صرف خیال رکھنا ہے دنیا کی تعمیر کے لیے جدو جہد اور ساتھ ساتھ آخرت کی تعمیر کے لیے بھی جدو جہد جو اس نیت سے اپنی دکان پر اپنی فیکٹری پر رہتا ہے جہاں کانو سے ازان کی آواز ٹکرائے مسجد میں آنا ممکن ہے تو مسجد میں آنا ممکن نہیں تو وہی پر مسلح بچھائے اس ہندو بھائی سے کہے اس کرشن سے کہے معافی معافی چاہتا ہوں ایک منٹ ٹھہرو میں کیا عبادت کو کیا کہتے ہندی میں کیا کہتے ہاں پراتنا میں پراتنا کرنا چاہتا ہاں میں عبادت کرنا چاہتا ہوں اگر ایک ہندو کا ایک ذرہ بھی آپ کے پاس رہ گیا اس کو ڈھونڈو کہو یہ آپ کا ایک پیسہ میرے پاس ہے اس کو کہتے ہیں تعمیر دنیا کے ساتھ ساتھ تعمیر آخرت بھی اگر ایک ہندو آپ کے دکان پر کام کرتا ہے جس طرح آپ چاہتے ہیں آپ کے بچوں کو آرام ملے تعمیر دنیا اور تعمیر آخرت کا ایک ساتھ جذبہ دنیا کی تعمیر کا جذبہ آخرت کی تعمیر کا جذبہ آخرت کے گر کی تعمیر کا جذبہ دنیا میں بہترین گر کا جذبہ آخرت میں بہترین گر کا جذبہ اگر آپ کے اندر پایا جاتا ہے تو ایک عام انسان کے جدو جہد میں فرق ہونا چاہیے اگر آپ کے اس کی جو مہانہ پانچ ہزار چھ ہزار تنخہ ملتی ہے اس سے کہے یہ منتلی پانچ سو میری طرف سے لیا کرو اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ ہاں چھ ہزار آپ کے اپنی پیسے ہیں یہ منتلی میں پانچ سو روپیہ آپ کو دیا کروں گا تاکہ تم بچوں کو پڑھاؤ اسی دکان پر بیٹھ کر وہ کوئی بھی ہو شیعہ ہو سنی ہو ہندو ہو ایک انسان کو نالج کی ذمہ داری لے لو اگر آپ نے ایک انسان سے پڑھائی کی کیا شکیش شروعات کی ہے خدا آپ کو ہزار انسانوں کو پڑھانے کی دولت عطا کرے گا لاست ٹائم جب جس نے جب تجارت شروع کی اتنی برکت ہو گئی اس کو اتنی برکت ہو گئی تھی کہ اس نے ایک ساتھ پانچ پنجتن کے نام پر اسکول بنائے تھے آپ بھول ہوئے ہوں گے پھر ریپیٹ کرو بڑا مختصر اور پھر کنٹینیو تجارت کی اور اتنا مال بڑا دو چار سال میں پھر اس نے کیا چودہ معصومین کے نام پر چودہ اسکول بنائے اور مال میں اتنا برکت ہو گئی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ خرج کریں گے تو کیا ہوگا شیطان قرآن کی ایک آیت ہے جہاں صدقہ دینے کی بات آتی ہے جہاں راہ خدا میں دینے کی بات آتی ہے جہاں کسی انسان کو سپورٹ کرنی کی بات آتی ہے جہاں ویل فیر کاموں میں کیا دینے کی بات آتی ہے تو شیطان در کیا پتہ ہے آنے وعدے دن کیسے ہوں گے ہو سکتا بینکنگ کا سسٹم ختم ہو جائے ہو سکتا ہے کیا یہاں کی ایکانومی کیا ڈاؤن ہو جائے چلو یہاں کی ایکانومی ڈاؤن ہو جائے گی لیکن کیا ایکانومی کا اقتصاد کا سارا کنٹرول موڈی جی کے ہاتھ میں ہے ہم موڈی جی ہمارے رازق ہیں رازق ہیں رزق دینے والے ہیں بھائی اس کو بھی رزق دینے والا کوئی اور ہی ہے ہاں تو اس نے جب چودہ معصومین کے نام پر چودہ اسکول بنائے خدا نے اور برکت دی امام زمانہ نے اس کی تجارت کے لئے دعائیں دی جب گریب کا خیال رکھا فقیر کا خیال رکھا بے سارا انسانوں کا خیال رکھا تو اتنی مال میں برکت ہو گئی اس نے کرولا کے بہتر شہداء کے لئے آدھا گھنٹہ کیا باقی ہے جو ابھی یہ اہل بیعت کی گفتگو سننا چاہتے ہیں وہ بلند آواز میں ایک سلوات پڑھیں عجیب ہے ہمیں راہ خدا میں اور اہل بیعت کے راستے میں دینے کا اندازہ نہیں ہے اتنی برکت دی مولانے پنجتن نے پانچ ان پنجتن کے نام پر پانچ سکول بنائے تو اہل بیعت نے چودہ سکول کے لیے کیا راستے بنا دیئے چودہ سکول کے لیے چودہ معصومین کے لیے چودہ سکول بنائے اہل بیعت نے کہا ہم دوگنا نہیں تیگنا بلکہ چوگنا اور ترقی دیں گے چودہ کو اگر چار حصے بہتھر اور اس نے بہتھر اسکول بنائے نائنٹی وان اسکول بنائے اور جب وہ انتقال ہو گیا تو بہتھر اس کی ایج تھی اور بہتھر گنٹوں میں ہسپٹل میں رہا بہتھر اس کی کیا تھی ایج اور بہتھر گنٹے ہسپٹل میں رہا اور وسیعت لکھی تھی کہ مجھے ایک اسکول کے برامدے پر جیسے آپ مسجد سے آندر آتے ہیں میں ایک مسجد کے برامدے پر مجھے دفن کیا جائے تو اردبیل کے گورنر ان کے پاس گئے کہا حضور آپ نے یہاں کے گریب بچوں کے لیے بے سہارا بچوں کے لیے نائنٹی وان اسکول بنائیں ہم تو آپ کے لیے عظیم الشان کیا بارگاہ بنائیں گے ایک اسکول کے سامنے انہوں کو سمجھ میں آیا تھا علی کا جذبہ انہوں نے سیکھ لیا تھا حمد علی سے سیکھ تھی جذبہ علی سے سیکھ تھا اس کو یہ احساس تھا علی نے ہی دیں گے علی نہیں عطا کیا علی کے لیے ہی عطا کریں گے علی کے صدقے ملا ہے علی کی مرضی ہی راستے میں خرچ کریں گے تو اس نے وسیعت کی تھی ایک اسکول کے برامدے پر میراک میری کبر بنائے جائے تو اردبیل کے گورنر ان کے پاس گئے کہا حضور یہ کیا وسیعت ہے اس میں تبدیلی کیجئے ہم کسی اور جگہ آپ کو اجازت ہوتی میں وسیعت کرتا میرے بدن کے ٹکڑے کرو اور ایک اسکول کی ای ٹو میں لگا دو مولا فرماتے ہیں میری مدد کرنا چاہتے ہو ہماری گفتگو ہے مارائی تو اللہ جمیلہ بی بی نے فرمایا میں نے کربلا میں سوائی زیبائی کے سوائی خوبصورتی کے سوائی بیوٹی کے سوائی کیا حسین منظر کے کچھ نہیں دیکھا ان حسین منظر وہ کیا تھا وہ حسین چیز کیا تھی وہ خوبصورت کیا تھی بی بی فرماتی ہے میں نے دیکھا حسین کے مددگار کس خوبصورت انداز میں نصرت امام کر رہے ہیں بھوکے ہیں پیاسے ہیں تڑپ رہے ہیں پانچ زیوہ ہے کتنا خوبصورت ہے کتنا حسین ہے ابھی بھی میرے آنکھوں میں وہ منظر ہے جب حسین شاہ بی آشورہ ان سے کہتے تھے چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ اور میری آنکھیں گویا وہ منظر دیکھ رہی ہے ابنی زاد کے دربار میں علی کی بیٹی گفتگو کر رہی ہے کہ حسین کے ساتھی حسین کے قدموں میں رو رو کر کہتے تھے مولا ہم جائیں گے کس لیے مولا آپ کے قدموں میں مرنا مرنا نہیں یہی جینا ہے یہی زندگی پھر ہمارے نوجوان نے سوال کیا ہم کیسے آج نسرت امام کر سکتے ہیں مولا علی نے نحضور بلاغ میں جواب دیا چار چیزیں اپنا میرے سپورٹر بنو تقوی اپنا ورا اپنا اور وزدہاد زندگی میں محنت تمہارا اصول ہونا چاہیے زندگی میں کیا ہمت تمہارا شیوہ ہونا چاہیے زندگی میں تلاش کرنا تمہارا کیا تمہاری نشانی ہونی چاہیے وہ چاہے دین کا معاملہ ہو وہ چاہے دنیا کا معاملہ ہو وہ چاہے تجارت دنیا کا مسئلہ ہو چاہے تجارت آخرت کا مسئلہ ہو تم کیا محنت اور مشاق تمہاری نشانی ہونی چاہیے اب انسان محنت کرے تو گریبوں کا خیال رکھنا ٹائم ختم ہو گیا امام رضا علیہ سلام کی شہادت کی شب ایک روایت کے مطابق یہی سے میں اپنی بات ختم کروں گا اب ایک بزنس مین پر ایک تجارت کرنے والے پر دوسرے مومن انسانوں کی ذمہ داری کیا ہے علی ابنی اکتین کو امام رضا نے یہ اجازت دی تھی کہ وہ حارون کے دربار میں کام کرے انسان ظالم حکومت میں کیا کام کرنے کی اجازت نہیں رکھتا ہے مگر ایک امام کسی مسئلہ کے صحت کام کرنے کی اجازت دی علی ابنی اکتین کو یہ ذمہ داری تھی کہ وہاں کام کرے البتہ اس شرط کے ساتھ کہ وہ گریب مومنوں کا گریب لوگوں کا خیال رکھے وہاں وزیر بنے وہاں منسٹری لے لیکن منسٹری اس لیے نہیں لینا ہے تاکہ اپنے لائف سٹائل کو کیا بدلنا ہے بڑا گھر بنانا ہے بڑی گھاڑی لہنی ہے بڑا محلہ بنانا ہے نہیں منسٹری لینی ہے تاکہ حارون کے دربار میں علی کے ماننے والوں کا نوکر و خادم و سرونٹ کا کیا ذمہ داری اپنائے یہ شرط تھی مولا کی طرف سے تم وزیر بن سکتے مہار ان کے دربار کا مگر شرط ہے کیا امام رضا کی طرف سے شرط ہے کہ وہاں بیٹھ کر علی کے ماننے والوں کا گلام سرونٹ خادم جاتا تھا خدمت کرتا تھا ان کی مشکلات حل کرتا تھا ان کی جو پریشانی ہوتی اس سے گلتی ہو گئی ایک علی کا ماننے والا ایک گلام آیا اس کو نو لفٹ کی اس کا کام نہیں نفٹ آیا حارون کیا زیارت کے لیے گیا مکہ گیا اور زیارت کرنے کے بعد حج کے بعد امام رضا کی خدمت میں حاضر ہوا امام نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا اور تین دن تک علی ابن یک تین کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی کتنے دن تک تین دن تک ہاتھ جوڑ کر کہے کہا مولا کوئی گلتی ہوئی ہے میں تو آپ کے حکم سے منشٹر بنا ہوں میں تو آپ کے حکم سے وزیر بنا ہوں میں تو آپ کے غلام وں کا نوکر بننے کے لئے منشٹر بناو کوئی گلتی ہوئی ہے کہا علی ابن اکتین اس وجہ سے اجازت ملی تھی کہ وزیر اور منشٹر کی فیلنگ نہیں ہونے چاہیے سرونٹ خادم نوکر کے فیلنگ ہونی چاہیے کہا یہی میری فیلنگ آگا یہی میرا شیوہ ہے آقا یہی لائف سٹائل ہے کہا بغداد سے فلان گریب آیا تھا اس کا کام نہیں نبتایا کہا کہا گلتی معافی کہا نہیں میری معافی نہیں جب تک وہ گریب علی کا ماننے والا معاف نہیں کرتا ہے تب تک میں علی ابن موسی رضا معاف نہیں کروں گا کہا مولا میں مکہ سے کیسے جاؤں گا کہا بغداد کہا رات کے اندھیرے میں جنت البقی جاؤ وہاں گیا اور صبح بغداد پہنچ گیا دونتے دونتے اس گریب کا پتہ لگایا علی ابراہیم جمال کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اندرانی کی اجازت ملی کون ہو میں علی ابن یکتین ہو کیا تم ابراہیم جمال ہو کہا ہا ابراہیم جمال کہا مجھے معاف کرو کہا میں گریب وزیر کو کیا معاف کرو ہاں میں گریب ابراہیم جمال حارون رشید کے وزیر علی ابن یکتین کو کیا معاف کرو کہا جب تک تو معاف نہیں کرے گا میں تو ہلاک ہو گیا کہا کیا ماجرہ ہے کہا میں مکہ میں امام رضا سے ملنے گیا امام نے اندر آنی کی اجازت نہیں دی سلام کا جواب بھی نہیں دیا کہا جب تک ابراہیم جمال سے جو تم نے اس کو انسلٹ کی اس کا کام نہیں نپٹایا شیعہ ہونا بڑی ذمہ داری ہے شیعہ ہونا میرے نوجوانہ بڑی ذمہ داری ہے آپ کیا سمجھتے شیعہ کا دعویٰ کر دیا سار مسائل حلو گئے یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا شیعہ ہونا یعنی اسی دنیا میں سپل سرات پر گزرنا ایک ایک چیز کا خیال رکھنا کہ کہیں ایک تالویلیم جو اس طرح بیٹھو کی کوئی دائیں بائیں آگے بیچے رہنے والا مومن انسلٹ کا احساس نہ کرے اس طرح تمہارے بیٹھنے کا انداز نہیں ہونا چاہیے گریب مسکین لاچار متوازہ تھا کہ انسان کی طرح بیٹھنا چاہیے رہ سالوں کا ریسپیکٹ کہا میں کیا معاف کر سکتا ہوں کہاں معاف کر دیا گریب کا دل کیا ہوتا ہے بڑا ہوتا جلدی معاف کر دیتے ہیں لیکن اگر مال دنیا سے یہ دل سنگین ہو گیا سکت ہو گیا گریب بیک مانگتا رہتا چلے جاؤ اگر مال حرام نے دل کو سنگ دل بنا دیا مال دنیا نے دل کو سنگ دل بنا دیا انکساری ختم ہو گئی تب انسان کو کیا اپنا گریب بان پکڑنا چاہیے مال دنیا میں جتنی برکت ہو سجدے میں رو رو کر خدا سے مانگنا چاہیے پالنے والے تو میرے مال میں ایک ایک روپیے کا اضافہ کرتا جائے گا پالنے والے میرے دل میں اسی قدر انکساری توازو اور خاکی کیا پیدا کرنا پالنے والے پالنے والے جتنا ایک ایک ہزار روپیے میرے مال میں اضافہ ہوتا جائے پالنے والے اسی کے ساتھ توازو میں انکساری میں نرمی میں بھی میرا دل اسی قدر کا نرم ہونا چاہیے تو وزیر نے منیسٹر نے کہا اتنا کافی نہیں تو کیا کرنا چاہیے کہا نہیں میں ایک نشانی لینا چاہتا ہو امام رضا کے پاس کہا کیا نشانی کہا یہ میں اپنا چہرہ زمین پر رنگ دیتا ہوں اور تو اپنے پیر کو جوتے کے ساتھ چپل کے ساتھ میرے چہرے اس چہرے پر علی ابنی یکتین کے جوتے کے نشان اس غریب نے کہا علی ابنی یکتین معاف کرو میں تو یہ نہیں کر سکتا ہوں کہا نہیں ایسا کرنا ہے تب جا کہ اس کو احساس ہو گیا تھا گلتی ہو گئی تھی وہ چاہتا تھا سارا گرور ٹوٹ جائے تکپول ٹوٹ تو وزیر نے سر رکھا زمین پر گریب نے اس کے چہرے پر جوتا رکھا اور پھر دفتن امام رضا کی خدمت میں آیا جب اس خاک ساری توبہ کے بعد امام کی خدمت میں آیا جب امام کے پاس آیا امام نے آگے بڑھ کر علی ابنی یکتین کو گلے لگایا اس کو کہتے ہیں تعمیر دنیا کا بھی جذبہ تعمیر آخرت کا بھی جذبہ تعمیر دنیا کا آخرت دنیا کی تعمیر کا بھی جذبہ اور اپنی قبر اخرت دین مذہب کی آباد جذبہ آگے بھی یہ گفتگو بڑی شیرین ہے لیکن پانچ منٹ زیادہ ہو گئے ایک گنٹہ پانچ منٹ ہو گیا اس لئے کہ میں نے آٹھ بج کر پینتیس منٹ پر گفتگو شروع کی تھی اب یہی پر گفتگو روگ دیتا ہوں ابھی دو کالٹیز رہ گئی مولا نے فرمایا چار چیزیں اپناو میرے مددگار بنو سلام ہو علی کے اس نورانی کلام پر کہا پرہیزگاری اپناو میرے مددگار بنو تلاش کرو جدو جہد کرو ہمت کرو دنیا کی تعمیر کے لئے بھی آخرت کی تعمیر کے لئے بھی دنیا بنانے کے لئے بھی آخرت بنانے کے لئے بھی مال حاصل کرنے کے لئے بھی اور کیا آخرت کی اپنی قبرو اور دین کو آباد کرنے کے لئے بھی کیا جدو جہد کرو علی ابن موسر رضا ایک روایت کے مطابق امام رضا کی شہادت کی شب امام رضا کو تو امام رضا کو جب مدینے سے خوراستان کی طرف اسیر کر کے لے جایا گیا امام رضا نے اپنے اہل و آیال اور رشتداروں کو بلایا جمع کیا کہا سب لوگ میرے لئے مرسیہ پڑھو امام نے اپنے سارے بچوں کو رشتداروں کو جمع کیا اور ان سے کہا ماتم کرو گریہ کرو نوحہ کرو زندگی ہی میں علی ابن موسیر رضا نے مجلس پڑھوائی ماتم کروایا گریہ کروایا اور اپنے بائیوں سے کہا بہنوں سے کہا بیٹیوں سے کہا رشتداروں سے کہا میری یہ آخری ملاقات ہے تم سے میری یہ آخری ملاقات ہے تم سے اس کے بعد تمہارے ساتھ ملاقات نہیں ہوگی مولا کو ایسے راستوں سے خوراستان پہنچایا گیا تاقید کی گئی تھی ان لوگوں کو جن کے ذمہ مولا امام رضا کو خوراستان پہنچانی کی ذمہ داری تھی کہ امام رضا کو ان علاقوں سے ان شہروں سے نہیں لانا جن شہروں میں امام رضا کے ماننے والے شیعہ اور محب ہیں بیابانو سے کم سے نہیں لے کے آئے اس لیے کہ کم میں امام رضا کے چاہنے والے تھے بغداد سے نہیں لے کے آئے اس لیے کہ بغداد میں امام رضا کے چاہنے والے تھے امام رضا کیا مسئیبت ہے کیا غربت ہے علی کی اولادوں اور زہرہ کی اولادوں کو ان کو اپنے وطن میں ظالم رہنے بھی نہیں دیتے تھے گریب الوطنی علی کی اولاد فاطمہ کی اولاد گریبی کی زندگی بسر کی مدینہ کا رہنے والا اور توس میں قبر مدینہ کا رہنے والا سامرہ میں قبر مدینہ میں رہنے والا شام میں قبر کیا کیا مسئیبتیں کیا کیا مسئیبتیں اولاد علیوں اور اولاد زہرہ نے دیکھئے چلو آج ہم بھی خورا سان جاتے ہیں امام رضا علیہ السلام کو سلام کرنے کے لیے امام رضا علیہ السلام کا ماتم کرنے کے لیے امام رضا کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے میرے ساتھ سب لوگ کہیں گے دعای توصل کے یہ جملے اور امام رضا علیہ السلام کو پرسا بھی دیں گے امام قاظم علیہ السلام کو پرسا بھی دیں گے اور بی بی معصومہ کم کو پرسا بھی دیں گے امام رضا علیہ السلام کو یاد کر کے اور امام رضا علیہ السلام سے توصل کریں گے امام رضا علیہ السلام جب نکلے گربت کے ساتھ نکلے امام رضا علیہ السلام یا ابل حسن یا علی ابن مصر رضا کتنے لوگ گریب ہیں کتنے لوگوں کی مشکلات ہیں کتنے لوگوں کے گھروں میں پریشانی ہیں کتنے لوگوں کو بچوں کی کیا شادی کی پریشانی ہے کتنے لوگوں کو بچوں کی دین کی پریشانی ہے کتنے لوگوں کے گھر میں جو بیمار ہیں ان کی پریشانی ہے خدا سب کو انشاءاللہ امام رضا علیہ السلام کے صدقے ان کی مشکلات آسان فرمائے بلند آواز میں کہتے یا اب الحسن یا علی ابن موسر رزیل مرتضی یا حجت اللہ علاقل کے یا سیدنا و مولانا انا توجہنا بلند آواز میں یا ودیہن انداللہ اشبالنا انداللہ یا ودیہن انداللہ اشبالنا انداللہ جب میں آجب ازادارو امام رضا علیہ السلام معموم سے برداشت نے ہوئے انگور میں زہر دیکھے امام رضا علیہ السلام کو زہر دیکھے شہید کیا گیا امام جواد علیہ السلام آئے اور اپنے بابا امام رضا کو کفن و دفن کر کے امام رضا علیہ السلام کو دفن کیا میں کہوں گا اے گریب زہرہ گربت میں آپ کو شہادت ہوئی مولا اے گریب زہرہ گربت میں آپ کی شہادت ہوئی مولا اے گریب رضا امام جواد نے آپ کو کفن دیا گسل دیا مولا اور آپ کو دفن کیا میرے مولا مگر میرے مولا ہمارا سلام ہو زہرہ کے حسین کی گربت پر مولا ہمارا سلام ہو حسین کی گربت پر مولا تین دن تک ان کا لاشا کربلا میں پڑا رہا بے گورو کفن پڑا ہوا تھا بدن کربلا میں تھا اور سرنوں کے نیزے پر علی کی بیٹی زینب کے آگے آگے کوپو شام کے بازار میں ایک شہر سے دوسرے شہر تک پھر آیا گیا آلالانت اللہ علالکوم ظالمین وسیالم اللہزین ظالم عیم قلب ينکلبون انہا لیلہ وانہا علیہ راجعون رزم بقضائی و تسلیم لعمر انہا لیلہ وانہا علیہ راجعون رزم بقضائی و تسلیم لعمر پالنے والے قسم اہل بیت کی گربت اور مظلومیت کا پالنے والے قسم حسین کی گربت اور ان کی مظلومیت کا پالنے والے قسم گریب توس گریب خوراسان امام رضا کی گربت اور مظلومیت کا پالنے والے سارے پریشان حال انسان کی پریشان قدور برماؤ پالنے والے سارے حاجت مند مومنین کی حاجت روا فرما پالنے والے سارے مومنین کو صحت و آفیت انعیت فرما پالنے والے جہاں جہاں بیمار ہیں جن جن مومنین کے گھروں میں بیمار ہیں پالنے والے ان تمام بیماروں کو صحت و آفیت و تندرستی نصیب فرما پالنے والے جن بیماروں کے لیے التماسی دعا کیا گیا ہے پالنے والے ان تمام بیماروں کو شفای عاجل انعیت فرما پالنے والے امام اصر جن پاک و پاکیز جوانوں کے انتظار میں ہیں پالنے والے ہمارے قوم کے جوانوں کو اپنے اندر وہ پاکیز گئے کردار اپنانے کی توفیق نایت کرما پالنے والے امام علی جس تقویٰ کی بات کرتے ہیں پالنے والے ہمیں زندگی میں اس تقویٰ کو اپنا حصول بنانے کی توفیق نایت کرما پالنے والے ہمیں دنیا کی تعمیر کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی اپنے پاک و پاکیزہ ہاتھوں کے ذریعے تعمیر کرنے کی توفیق انایت فرمام پالنے والے پردہ گیب میں ایک فرزند زہرہ ایک پاک و پاکیزہ لشکت کے انتظار میں ہیں پالنے والے اپنے بچوں کی اپنے نوجوانوں کی اپنی بیٹیوں کی اپنے بہنوں کی اپنی نسل کی پاک و پاکیزہ تربیت کر کے امام زمانہ کا لشکت تیار کرنے کی توفیق انایت فرمام پالنے والے نئے کاموں کے ذریعے اچھے کاموں کے ذریعے امام زمانہ جلاللہ تعالی فرج الشریف کے دل میں خوشی دوڑنے کی توفیق انایت فرمام پالنے والے ان کی مرضی ہمارے شامل حال ہو جائے ایسا عمل کرنے کی توفیق انایت فرمام پالنے والے جن نمازوں کو مولا حسین کے ساتھیوں نے تیروں کی بارش میں قائد کیا پالنے والے ہمیں ان نمازوں کا پابل بننے کی توفیق انایت فرمام پالنے والے نوکہ نیزر پر جس قرآن کی حسین نے تلاوت کی پالنے والے اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نایت فرما اس قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق نایت فرما اس قرآن کا پیغام عام کرنے کی توفیق نایت فرما اس قرآن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق نایت فرما اس قرآن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اپنا مال خرج کرنے کی توفیق نایت فرما پالنے والے ایسی اولاد جو امام کے کام آئے ایسی اولاد ہم سب کو عطا فرما پالنے والے وہ مال جو مال امام اصر کے کام آئے ایسا مال ہم سب کو عطا فرما پالنے والے جو ہمارے مراجع کرام ہیں ہمارے جو رہبر اور لیڈر اور قائد ہیں پالنے والے ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما پالنے والے قرور و عاشقان حسین نجب سے کربلا کی طرف اس وقت روان دوا ہیں پالنے والے ان کی جان مال عزت و عبروں کی حفاظت فرما پالنے والے لاکھوں عراق کے گریب عام بیلوس انداز میں ان عاشقان و زائران حسین کی خدمت کر رہے ہیں پالنے والے ان کی مال میں برکت عنایت فرما ان کے گروں کو آباد فرما ان کی مشکلات آسان فرما ان کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں پالنے والے ان سازش کرنے والوں کو نیست و نابود فرما اس قوم کی عزت تو آپ روم میں اضافہ فرما اس کی مشکلات آسان فرما ماتنے حسین